یہ پہلی یورپین گاڑی ہے جو پاکستان میں بنائی گئی ہے یہ یورپ کا اس وقت نمبر ون سیلنگ ایسیو وی کار ہے یہ پہلی یورپین گاڑی ہے جو پاکستان میں بنائی گئی ہے اور یہ گاڑی جو ہے وہ پوزو برینڈ کی ہے جو کہ سٹیلانٹس گروپ کے ایک برینڈ ہے سٹیلانٹس گروپ جو ہے وہ اس وقت دنیا کا چوتہ سب سے بڑا کار گروپ ہے اور اس میں چودہ برینڈز ہیں ان چودہ برینڈز میں یہ برینڈ ہے جو گاڑی آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں وہ ہے پوزو 2008 موڈل اور یہ یورپ کا اس وقت نمبر ون سیلنگ ایسیو وی کار ہے بہت پاپیولر کار ہے اور پاکستان میں اس کار کو متعرف کرانے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ اس سے پہلے جو کارز اویلیبل تھیں وہ یا تو جیپنیز کورین یا چائنیز تھیں اور اب ایک نیا یورپین برینڈ پاکستان میں آیا جس کی ایک شدید کمی تھی کہ علاوہ فاریس کے موڈل میں کوئی ویسٹرن موڈل نہیں تھا لوگوں کو انتظار تھا اور یقینا لوگوں کو یورپین سٹائلنگ اور یورپین ٹکنالوجی انشاءاللہ پسند آئی ہے اس کار کی جو قیمت ہے وہ بیس موڈل کی ہے ساڑھے باون لاکھ اور اس کا جو فلی لوڈڈ ورزن ہے وہ ہے ساڑھے اٹھاون لاکھ کا لوگ اسے اس وجہ سے خریدیں کہ اس میں جو ٹکنالوجی ہے وہ لیٹسٹ جنریشن ٹکنالوجی یعنی کہ جو ٹکنالوجی اس وقت یورپ میں اویلیبل ہے وہی ٹکنالوجی اس کاری میں پاکستان ہے اس کا انجن جو ہے وہ بے انتہا افیشنٹ انجن ہے بارہ سو سی سی ٹربو انجن ہے اور یہ گاڑی جو ہے یہ اٹھارہ سو سی سی کی پاور ڈیلیور کرتی ہے یعنی ایک سو تیس ہورس پاور چونکہ ایک اٹھارہ سو سی سی گاڑی دے دی مگر چونکہ یہ بارہ سو سی سی کا اس کا انجن ہے تو یہ فیول کنزمشن بارہ سو سی سی کا ہے تو آپ کو پاور ملتی ہے اٹھارہ سو سی سی کی اور فیول کنزمشن ملتی ہے بارہ سو سی سی کی تو ہر لحاظ سے کنزیومر کو یہ فائدے مند رہے گی دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سٹائلنگ پیورلی یورپین سٹائلنگ ہے اور وہ ایک سٹائلنگ ہے جو کہ منفرد ہے لوگوں کو بعضوں کو یورپین سٹائلنگ بہت پسند آتی ہے لوگ یورپ ٹرائول کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی خواہش تھی کہ کوئی یورپین موڈل ہو پاکستان میں اور یہ وہ موڈل ہے جو کہ یورپین ہے یقیناً لوگوں کو پسند آئے گا کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں دیکھیں گاڑیاں پیدار ہوتی ہیں آج کل کی دنیا میں کار کی میکنگ کی جو باڈی ٹکنالوجی ہے جو میکنگ ٹکنالوجی ہے وہ کافی آم ہے ایشو جو ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ جب روڈز خراب ہوتے ہیں اور بہت عرصے تک ریپیر نہیں ہوتے ہیں تو ان میں جو ہے وہ کڈے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ڈیپ ہوتے رہتے ہیں اور اس کے وجہ سے گاڑیوں کی لائف پہ اثر پڑتا ہے اور جتنی لائف ایک کار کی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوتی ہے پرزے اس میں خراب ہوتے ہیں سسپنشن خراب ہوتا ہے شاک ایبزوربرز خراب ہوتے ہیں اور لوگوں کی جس کو ہم کہتے ہیں کاسٹ آف اونرشپ وہ کاسٹ آف اونرشپ بڑھ جاتی ہے اگر ایک شاک ایبزوربر کو تین سال میں بدلنا پڑتا ہے نارمل حالات میں تو لوگوں کو پھر ڈیر سال میں ایک سال میں بدلنا پڑتا ہے اور اسی طرح اور پرزوں کی بھی بات ہے تو میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ کار کے اور ویہیکل کے ڈرائیونگ کے بہتری کے لیے لوگوں کے لیے روڈ کنڈیشنز بہتر کی جائیں اور وہ صرف گاڑی کے لیے نہیں ہے موٹر سائیکل سائیکل بس سب کے لیے ہے سو روڈز کی طرف توجہ بارحال گورنمنٹ کو دینی چاہیے موسیقی